یہ تو صحیح و سند حدیث ہے ہر رہے سنت کا مفتی عالم مانتا ہے بھئی آپ ہمیں چھوڑ دو شیعوں کو چھوڑ دو ہمارے لئے تو تم نے سوچ لیا ہے تمہارے آپس میں جتنے فرقیں ہیں وہ برعلمی وہ ہنفی وہ شافی وہ احمد جتنے ہی تمہارے فرقیں ہیں اور رسول کیا فرما رہے ہیں ایک فرقہ جنتی ہوگا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اگر کسی مسلمان کو رات کو نیند آ جاتی ہے وہ مسلمان گمراہی میں ہیں اتنی خطرنات حدیث پڑھنے کے بعد تجھے سکون سے نیند بھی آ جاتی ہے حالانکہ تجھے پتا بھی نہیں فرقیں ناجیہ ہے کون سا فرقہ نجات یافت فرقہ کون سا ہے جس کو اللہ اے تو فرقہ جنت میں جائے گا سارے کے سارے نہیں جائیں گے طبی فرما یا علیہ تقسیم نارب الجنہ علیہ تو جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا ہے کیا مطلب تقسیم کرنے والا ہے فرما یمت یرنی جو مرے گا علی کی زیارت کرے گا اور دیکھنے کے بعد کہے گا یا لیچنی کنت ترابا یہ فاسق اور فاجر اور علی کے در سے دور جس نے علی کا ساتھ چھوڑا تھا کہے گا اے کاش میں تراب ہوتا جب ابو تراب کو دیکھے گا حسرت جنگ علی کے وجود پر آئے پوری جنگ وجود علی پر آئے سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے علی کی وجہ سے حسن کے جنازے پہ تیر چل رہے ہیں علی کی وجہ سے کربلا میں مولا حسین کو شہید کیا جا رہا ہے علی کی نوغزن لحبیق تیری نفرت تیرے بغث کی وجہ سے تمہارے باپ کے بغث کی وجہ سے حسین ہم تجھے مارنے آئے ہیں تو میار محبت اور بغث کا رسول علی کو بنا کر گئے ہیں کہ علی ینما الحق والحق مالی اے لوگوں علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ مد دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے حق علی کے ساتھ ہے